پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچل مذاکرات حکومت نے آئی ایم ایف کو پیش کی اقدامات کی پیش رفت سے آگاہ کر دیا نظرستانی شدہ سالانہ ٹیکس حدف پورا کرنے کی یقین دہانی کروا دی بتایا پالیسی ریٹ میں تین فیصد شرح سود بیس فیصد کرنے کی شرط بھی پوری کرنی شہباز سرکار کی ناکام پالیسیاں عساق دار کے معیشت سنبھالنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے روپے کی قدر میں بڑی کمی ڈالر گردی نے حد کر دی ایک دن میں تاریخی اضافہ 18 روپے 98 پیسے اضافہ 285 روپے 9 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں 14 روپے کا بڑا اضافہ 288 روپے پر جا پہنچا سونا 9000 روپے سے زائد مہنگا ہو گیا شرح سود میں 3 فیصد ریکارڈ اضافہ 20 فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی باکستان نے آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ شرح سود کو بڑھانے کا مقصد افراتی ضرم اضافے اور مالیاتی استحکام کو لاحق خطرات کو روکنا ہے گزشتہ 17 ماہ میں شرح سود میں 13 فیصد اضافہ کیا جا چکا ہے قوم مجرموں کے ٹولے کو مسلط کرنے کی قیمت ادا کر رہی ہے 11 ماہ میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 110 روپیہ گرہ چیئمن پی ٹی آئے کو سخت تشریش عمران خان نے کہا پی ڈی ایم حکومت نے روپیہ کا قتل عام جاری ہے روپیہ میں 62 فیصد کمی ہوئی روپیہ کی بے قدری کے باعث کرز بڑھ گیا ہے مریم نواز نے عمران خان کی مخالفت کی آر میں پھر عدلیہ کو نشانے پر رکھ لیا عمران خان کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا جو لوگ تمہاری اس گندگی کو ختم کر رہے ہیں تم اپنا گند ان کے سر ڈال رہے ہو ان کا شکریہ دا کرو جو تمہیں چار سال تک پالتے رہے عدلیہ میں ان کی باقیات موجود ہیں تحریک انصاف نے اس حق دار کے استفعہ کا مطالبہ کر دیا حماد اثر کہتے ہیں اگر اس حق دار استفعہ نہیں دیتے تو انہیں فوری برطرف کیا جائے پچھلے گیارہ ماہ میں روپیہ کی قدر 62 فیصد کم ہوئی حکومت کی کوئی معاشی پالیسی نہیں ملک ڈیفالٹ ہونے کی جانے بڑھا ہے وزیر خزانہ کا استفعہ معاشی سلامتی کے لیے ناگزیر ہو چکا شہر حسود میں غیر معمولی اضافے کے خلاف نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں شہر حسود میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا کہا شہر حسود بڑھانے سے کاروبار پر منفی اثرات پڑے گا حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا غیر ملکی کردوں میں 900 عرب سالانہ کا فرق پڑے گا انتخابات کی تیاریاں 24 اپریل تک مکمل ہوں گی اس کے بعد تاریخ لیں گے الیکشن کمیشن کا الیکشن سپرین پورٹ کے حکم کی روشنی میں کرانے کا فیصلہ انتخابی شیڈیول جوہ دن کا رکھنے پر اتفاق تاریخوں کی تجویز میں رمضان اور عید کو مدنظر رکھا جائے گا تمام فریقین سے حتمی مشابرت کی جائے گی سیکٹری خزانہ سے فنڈز کا مطالبہ پنجاب اور کیپی میں 30 عرب خرچ ہوں گے ایف سی اور رینجز مانگ لی پی ٹی آئی کا انتخابی مہم فوری شروع کرنے کا فیصلہ عمران خان ہفتے کی شام مہم کا بازابتہ آغاز کریں گے پرویز الہی کہتے ہیں پی ڈی ایم کو الیکشن کے نام سے سیاسی موت نظر آ رہی ہے نون لی کا سیاسی مستقبل تاریخ ہو چکا ہے عمران خان سیاست کا ہیرو ہے عوام کے دلوں میں بستا ہے اپ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کر کو چیئرمن بول شویب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفدیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں ایکزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا ایکزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم ذریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس کے پاس درخواست دائر کر دی گئی ہے چیف جسٹس سے ایکشن لینے کی درخواست ہے گول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں گول کا عدلیہ کی عزب کے لیے کھڑے رہنے کازل گول کا عدلیہ کو سلا